بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان کا چاند دیکھ کر کون سا وظیفہ کرنا چاہئے اس پہ بات کریں گے آج ہم آپ کے لئے اسی مہینے سے منسلک بلکہ اس مہینے کے چاند سے منسلک ایک وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ قرآن کریم کی صورتوں کے حوالے سے ہے جن کو رمضان کا چاند دیکھنے پر آپ نے تلاوت کرنا اور اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ پر دولت اور رضع کے دروازے کھل جائیں گے یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کب کرنا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں بتاتے چلیں کہ آپ نے مہینے رمضان کا چاند دیکھنے پر یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ نہایت ہی آسان لیکن مجرب ہے اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے یا آپ خود چاند کو دیکھ لیں تو پھر آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ القدر اور تین مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور آخر میں ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں اس وظیفہ کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے خضور اپنی وہ خاجات رکھنی ہے جس کے آپ طالب ہیں یعنی اپنے رزق میں برکت کے حوالے سے جس کے لئے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اور اس خاجت کے لئے آجزی کے ساتھ رو رو کر اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو رزق کی فروانی اور بے بخادولت نصیب فرمائے گا ایک اور بات جو یہاں آپ کو بتانی ضروری ہے اس وظیفے کے لئے ضروری نہیں کہ خود چاند دیکھنا ہی ہے یعنی اگر آپ نے چاند کو دیکھا تو نہیں لیکن یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ آپ خود چاند کو دیکھ لیں کیونکہ شابان اور رمضان کا چاند دیکھنا بھی ایک مستقل سنت ہے اس وظیفے سے خود بھی استفید ہوں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کے حوالے سے ضرور بتائیں کیونکہ نیکی کی بات کو پھلانا بھی صدقہ ہے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں